دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ ہنومان ہے تو اس کو پہلے بدکاری چوری چکاری کرپشن میں باقاعدہ سزا ہو چکی اور وہ پبند سلاسل ہے اگرچہ جوڈی شریع کا ایک ایٹی پرسنٹ حصہ جو خصوصاً ہر جوڈی شریع ہے یعنی ہائی کورٹس ہیں اور کسیر تک سپریم کورٹ ہے وہ اس کا فیسیلیٹیٹر ہے گویا ایسے محصود ہوتا ہے جیسے مثلاً اسلام بدہی کورٹ کے چھے ججز ہیں یہ اور بہت سارے ججز ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ اجتماعی طور پر ان کا جمعائی ہے اب جمعائی کیا ہوتا ہے یہ اہل پنجاب سے پوچھ لیں تو یعنی وہ ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ جیسے نیازی کرزاب جو ہے ان کا داماد ہے یا کم از کم داماد بننے والا ہے اتنی پرجوش اور اس کے لیے اتنا پاکستان کو دعو پر لگاتے ہیں کہ بندہ ششتر رہ جاتا ہے تو بہرحال اس کی پہلے ظاہر ہے تو شاہ خانہ میں اسے سدا ہو چکی اور اسی طرح کرپٹ ٹیکٹسز جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہاں بھی اسے وہ بھی سدا ہو چکی یعنی تین کم از کم تین کیسز میں کچھ میں زمانت پھر ہائی کورٹ نے گویا سسپنٹ کی ہوئی ہے سدا تو بہرحال اس کی ایک کس اور دریافت ہوئی ہے اور وہ نیا کس نیا کس نئی کس بھی تو شاہ خانہ کے مطلق ہے کہ اس نے جیسے کہ عربوں اور روپیہ کے گفت جو ہیں پہلے تو شاہ خانہ سے گویرچوری کیے اور مسنوی قیمتیں اس کی ان کو انڈر ایولیویٹ کروا کے ان کو ریٹین کیا گیا برہنام سے پیسے دے کے اور بہت ساری صورتوں میں تو یہ ہے کہ پیسے یعنی پہلے چیز بیچی اور بعد میں پیسے دیئے لیکن اب جو ان ارس چیز ہویا وہ یہ ہے کہ تقریباً سترہ گفت سے ایسے ہیں جن میں سے سات تو بہت ہائی ویلیو واشیز ہیں جو بہت قیمتی ہیں جیسے گراف واشیز ہیں اور دس اس کے علاوہ ہیں یہ عربوں کی دوشے یہ جو گفت ہیں بیرونی ممالک سے جو حکومتوں سے ہرز اف سٹیٹس یا پرائم منسٹرز وغیرہ سے ان کو ملے پنکی پیرنی کو انیازی کا زہاب کو تو انہوں نے ان کو ریپورٹ ہی نہیں کیا یعنی پہلے تو یہ تھا کہ کچھ گفت ریپورٹ کیے لیکن وہاں اس کو ایویلیویٹ مسئولی انداز سے کرایا کسی للو پندیو بندے سے اپنے مرضی سے ایک بوگس ٹائپ انداز میں سپوز اگر کوئی دس کروڑ کی چیز ہے تو ایک کروڑ کی ایویلیویٹ کروڑی دو کروڑ کی کروڑی اور جو ایویلیویٹ کرائی پھر اس کا بیس پرسنٹ جمع کروایا اور اس طرح وہ عربوں کا پرافٹ کمالی عربوں کی کمائی کر لی اب جو یہ سترہ گفت ہیں ان کے مطلق یہ ہے کہ یہ ریپورٹ ہی نہیں کیے یعنی بیرونی ملک سے ملے ہیں اور ڈائریکٹ ہی بیچ دیئے ہیں یعنی ویسے تو پروسیڈر یہ ہے کہ وہاں سے ملے ہیں ان کو باقادہ اکاونٹڈ فار کروایا جاتا ہے مطلقہ محکم میں توشہ خانہ میں وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں فیزیکلی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور پھر جو گفت انہیں چاہیے واپس ریٹین کرنا چاہتے ہیں اس کی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے ایویلیویشن ہوتی ہے اپریزر ہوتی ہے اور اس اپریز کرنے کے بعد جو اپریزڈ ویلیو ہے ایویلیویشن اس کی ہو چکی ہے اس کا بیس پرسنٹ جمع دروا کے اس کو وہاں سے لیا جاتا ہے پہلے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں بعد میں گفت لیا جاتا ہے لیکن ان سترہ گفت کے معاملے میں اس نے ایسا کیا ہے کہ بیرون ملک سے ملے ہیں جو جس بندے کے سامنے بیچنے ہیں اس کو بلائے اور اس کو کہا ہے کہ یہ لیں گے گفت اتنے پیسے نکالیں اور وہ پیسے بھی اپنا پرافٹ سپورٹ اگر پانچ کروڑ کی چیز ہے تو ایویلیویشن کروالی یہ دو کروڑ کی ہے دو کروڑ کا بیس پرسنٹ بنتا ہے بلفرس چالیس لاکھ تو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اس بندے کو وہ چیز دے دی اور وہ جو اس کی یعنی پانچ کروڑ قیمت تھی وہ اسے انافیشلی ایک سینس میں یعنی یہ چالیس لاکھ اسے کہا کہ تم جمک رہو اور باقی ایکسیڈنگ جو منی ہے جو سودے میں مال ہے اس کا دہر بندر بانٹ ہوگی تھوڑا اسے کہیں گے درمیان میں رکھ لیں اور باقی ہمیں دے دیں مطلب یہ کہ پہلے نا توشہ خانہ میں جمک رہو ہے نہ یہ وہاں پر ان کا اندراج ہوا ہے اور نہ ہی اس کی جو بے شک جوٹی ویلیویشن کروائی اور اس جوٹی ویلیویشن کا بھی اس پرسنٹ بھی وہاں پر پہلے جمع نہیں ہوا بلکہ یہ براہ راست جو پرجید رہے اس کو ہی دے دیئے اور اس نے پھر اپنے طور پر ایک براہ نامس کی قیمت لگوا کے اس کی جو ہے وہ پیسے جمع کروائے اب مثلا ایک مثال یہ ہے کہ جو گراف واچز ہیں گراف ایک برینڈ ہے تو اس کی بہت قیمتی ہزاروں لاکھوں ڈالر میں ملینز اف ڈالرز میں قیمتیں ہوتی ہیں تو مثلا ایک گھڑی ایک جس مثال نا کہ وہ پانچ کروڑ دس لاکھ کی گھڑی تھی جس کو ایویلیویٹ کروایا کہ یہ دو کروڑ کی ہے کس سے کوئی محمد شفیق نامی شخص ہے اور پھر اس کی پانچ کروڑ یعنی دس لاکھ قیمت تھی ایویلیویٹ دو کروڑ کرائی پھر اس کا بیس پرسنٹ جمع اسے کروا یعنی گھڑی پہلے اسے دے دی گی اپنا ایکسیڈنگ منی جو تھی وہ خود لے لی اور اس گھڑی کا جو وہ ایویلیویشن جوٹی تھی اس کے اس کو یعنی آگے کہا کہ آپ جمع کروا لیں یعنی پانچ کروڑ دس لاکھ کی چیز اچھا پھر یہ ہے کہ اس کی قیمت جو ویسے بعد میں حکومت نے یعنی آناردھ کی ہے وہ جو پاکستان کی پاکستان جیمز ان جیوری ٹریڈرز ان ایکسپورٹز اسوسییشن ہے وہ منسٹر اف انڈسٹریز اور فیڈل بورڈ آف ریوینو انہوں نے یہ ان چیزوں کی قیمتیں پھر اسیس کی ہیں کہ یہ ان کو اندر ایویلیویٹ کروایا گیا جو کہ حقیقت میں بہت زیادہ تھی ان کو کوڑیوں کے بھاو بنا کے پھر اس سے بھی کوڑیوں کے بھاو یعنی ایک ریورس پروسیس میں بجایا کہ ایک پراپر طریقے سے سیدھا ہی بیچنے والے کو دیئے اور وہاں سے اپنا پرافٹ لے لیا اور تھوڑی بہت پیسے کہا کہ یہ توشہ خانہ میں جمع کروا دوں یعنی یہ فراڈ کیا اب اس پر جو نیب جو ہے اس نے یہ ظہرہ یہ نیب کی تحقیقات میں سامنے آیا ہے اور انہوں نے ان کو ملٹیپل نوٹسز بھیجے ہیں پنکی پیرنی اور ان کے جو سپیشل مرید ہیں جو گویا ان پر اب کیا کہیں کبکون غالب آئے پیرنی آئی یا پیرنی کا مرید آیا بہرحال اس گلابی روحانیات کا فیض فیض و برکات یہ ہیں کہ ان کو پھر نیب نے نوٹسز ملٹیپل جاری کی جنہوں نے ان کو ڈسوبے کیا ارٹی میٹلی اب ان کو یعنی پھر چیلنج کیا گیا اسلام ادائی کورٹ میں ظاہر ہے اسلام ادائی کورٹ میں بہت سارے وہ ججز ہیں جو کہ منتظر ہیں کہ یہ حضرت آئیں اور ہم اس کی زیارت کریں اور گوڑسی والا جو بند آلانہ عدل ہے وہ ان کو مہیا کریں تو اب چار جون کو اور چوبیس جون یعنی چار جون جو یہ نوٹسز سرو میں آخری اس کے خلاف جو اپیل ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے اسلام ادائی کورٹ میں نیازی قذاب کے طرف سے اور جو یعنی چار جون اس کی یعنی ہی رہیں گیا اس طرح چوبیس جون پنکی پینے کی اسی نوٹسز سے اس کی مطلع کی رہیں گیا اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو بہرحال پہلے توشہ خانہ کو اس اسلام ادائی کورٹ نے گویا اس کی سزا کو سسپینڈ کیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک گویا پھر ایک سائیکل ہے وہ چل گیا چل چکا ہے کہ اب نیاب پھر ان کو کنویکٹر کروائے گا اور پھر اسلام ادائی کورٹ کے یا یوتھیا ججز جو ہیں دیکھتے ہیں وہ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں بہرحال پی ٹی آئی اور نیازی قذاب اور اس کے جو اسوسییٹس ہیں وہ چوری چکاری بدکاری کی ایک ناختم ہونے والی داستان ہے اور پاکستان کے پاکستان کے ساتھ دشمنی اور پاکستان کے پھلنے پھولنے کے امکانات پر بھونکنا یہ ان کا محبوب مشکلہ ہے تو بہرحال وہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ چوڑے ہیں اکھے مجی گئے نہیں مر دیاں اگر چین لوگوں نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے لیکن بہرحال پاکستان کو ری باؤنڈ کرنے کی خدا داد میربانی ہے کہ صلاحیت ہے اب پاکستان جو ہے وہ پھل سی پیک ٹو پر بڑی تیزی سے کام جا رہی ہے اور جون کے پہلے ہفتے میں شہباز شریف چین کا دورہ اسی سلسلے میں کر رہے ہیں گوہا سی پیک ٹو جو ہے وہ سی پیک کو ایکسپیڈیشیسلی ایمپلیمنٹ کرنے کا ایک اور فیز ہے اور اسی طرح متدار بمارات ترکیہ اور مالیشیا کے صدور جو ہیں وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہیں آئندہ دو تین ویکس میں پاکستان میں سنوارکاروں کے ساتھ اور سعودی ولیات محمد بن سلمان بھی آ رہے ہیں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جہاں ان لوگوں نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا وہاں یہ ٹیم جو ہے وہ اس کو نقصان کو گوہی ریورس کرنے میں کمیاب ہو رہی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب میں کم از کم بہت ساری اشیاء خودنی کی اور عام زندگی کی ضروریات زندگی جو ہیں ان کی پریسز پہلے کے مقابلے میں ڈراسٹیکلی کم ہوئے ہیں آہ ایڈمنسٹریشن کہیں زیادہ ایفیشنٹ ہے وہ بسدار اور گوگی اور آہ پنکی کا دور جو ہے وہ اب کسائے پاری نہ لگتا ہے اور آہ یعنی ایک طرف تو یہ اشیاء خودنی اور ضروریات زندگی کے آہ یعنی جو ریٹس ہیں وہ بڑے بہتری کی طرف رواں ہیں دوسری طرف پاکستان کے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں آہ وہ کم ہوگیشن ہو دس عرب ڈالر تک سے بلکہ روز افزو ہیں روز آہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا ہے بیرونی ڈیلیگیٹس جو ہیں ان کے لیے گویا پاکستان ایک بڑا پسندیدہ ملک بنتا جا رہے آہ جب آہ بیرونی ملک سے ہیڈز اف سٹیٹس اور ہیڈز اف آہ گورننٹس آتے ہیں اس کسی تعداد میں خاص طور پر ان ممالک سے جہاں کہ لوگوں کا سرمایہ کری کرنے کا پوٹینشل ہوتا ہے یہ اس ملک کے لیے بڑا آہ خوش آئند ہوتا ہے اب ظاہرہ مالیشیا ایک ترقی یافتہ ملک ہے ایک سرمایہ کرنے کی اس میں کاری آہ کسی ملک میں کرنے کی صلاحیت ہے وہاں کے آہ سرمایہ کاروں کی اس طرح سعودی عرب ہے اس طرح ترکی ہے تو اس طرح یو اے ہی ہے تو ان لوگوں کے آہ جو حکومتوں کے سربراہ ہیں بادشاہ ہیں یا صدور ہیں وہ ترائیزم ہیں ان کا آنا آہ پاکستان کی اس صلاحیت یا پاکستان کے واپس ڈی واپس ٹریک پر آنے کا گویہ مومبولدہ ثبوت ہے اور اس طرح چین جو ہے وہ ظاہرہ پاکستان آپ کو یاد ہوگا کہ اگر تھی شہباز شریف پر پی ٹی اے یوتیاز بھونکا کرتے تھے اور اس حوالے سے مراد سعید وغیرہ اور یہ جو جلم کا سینس دان تھا فوال چودری یہ بہت آگے آگے ہوتے تھے اور اس وقت بھی چین والوں نے ان کی تعریف کی تھی شہباز شریف کی لہٰذا انہوں نے اور اس وقت کے بجوہوں نے آہ امریکی اما پر پاکستان کے سی پیک پروجیکٹ کو فرسٹریٹ کیا سبوداش کیا لیکن اب پھر وہ واپس ٹریک پر ہے اور ہر انڈیکیٹر جو ہے وہ مصبت رجحانات جو ہے وہ شو کر رہے اس طرح سٹراک ایکسچینج ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف نیازی کذاب جو ہے وہ چوری چکاری آہ اور آہ کرپشن اور بدکاری کے معاملات میں پنکی پیرنی سمیت بار بار آہ اس کو صدا ہو رہی ہے اس کے باوجود کے جوڈیشری میں اس کے لئے تڑپنے والے بہت ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان گویا آہ ان کے لگا ہوئے زخموں کو مندمل کرنے کی صلاحیت شو کر رہے ہیں تو یہ بڑی بات تو بہرحالی اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ آہ بہتر سے بہترین کے طرف لے جائے اور اس کے دشمنوں کو رسوا کریں اجاز چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقا